ریاست تمیلاڈو کے پانچ بار وزیر آلہ رہ چکے ہیں ایم کرونا نیدی کو عدبی دنیا میں ان کے مددہ کلنگا یعنی عدکار اور کلمکار کہتے تھے زندگی کے چورانوے بہار دیکھ چکے کرونا نیدی نے آخر کار منگل کے روز چینے کے کعویری اسپتال میں تقریب انشان چھے بجے آخری سانسل ان کے مددہ سیاسی پیروکار اور دوست و احباب جو ان کے گزشتہ پندرہ روز سے اسپتال میں رہنے کے دوران گھروں گلیوں محلو اور اسپتال کے باہر ان کی صحتیابی کی دعا کر رہے تھے تاہم وہ ان کی رہلت کی یہ خبر سنتے ہی حمد ہار گئے اسپتال سے لے کر تمیلاڈو کی سڑکوں تک ان کے مددہوں نے آہو بکا اور نالوں سے فضا کو غمددہ کر دی عام گھرانے سے تعلق رکھنے والے کرونا نیدی کی پیدائش تمیلاڈو کے ظلہ ناگا پٹنم میں 3 جون 1924 کو ہوئی بہت ہی کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ کرونا نیدی کا سیاست میں جتنا بڑا قد ہے وہ اتنے ہی بڑے عدیب اور کلمکار بھی تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں تمیل زبان میں کلنگار کہتے تھے عدب کے میدان میں گہری چاپ چھوڑنے کے لیے انہیں متعدد عالی عزاز سے بھی نوازا گئے عدب تو عدب انہوں نے سیکڑوں تمیل فلموں میں بہترین سکرپٹ لکھی ہیں جو عوامی مقبولیت کی حامل ہیں انہوں نے بحیثیت کلمکار بھی کئی ایسے افثانے لکھے جن کو بعد میں ڈراموں میں استعمال کیا گیا تمیل عدب پر انہوں نے سو سے زائی کتابیں میں لکھی انہوں نے اپنی زندگی پر مبنی چھ جلدوں میں بھی ایک کتاب لکھی سیاست میں انہوں نے کم و بیش ستر برس گزارے اپنی قائدانہ صلاحیت کے لیے پہچان رکھنے والے سیاست میں قدم رکھنے کے چند ہی برسوں میں اپنی ہی سیاسی جماعت کے صدر بن گئے اور آخری وقت تک قائد ہی رہے اپنی سیاسی کریئر کے دوران کرونانی تھی پانچ بار تمیل نادو کے وزیر عالی رہے ان کا ریکارڈ ہے کہ تیرہ مرتبہ بحیثیت امیدوار انہوں نے انتخابات لڑے اور ہر مرتبہ کامیاب رہے سیاسی کریئر میں کرونانی تھی پانچ مرتبہ انیس سو انتر انیس سو اکتر انیس سو اناسی انیس سو چھانوے اور دو ہزار چھے میں وزیر عالی بنے سات اگست دو ہزار اٹھارہ کو طویل علارت کے بعد ان کے دقال کے ساتھ ہی ایک سیاسی دور کا خاتم ہو اپنی قائدانہ صلاحیتوں بے باقی اور عوامی خدمات کے لیے انہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا